اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر فضا خانوں میں ہوں پاکستان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل کا نمبر ون پروگرام ایسے نہیں جلے گا ناظرین سیاسی اور معاشی ادم استحقام اور دشتگردی کی تلوار ہمارے سر پر لٹک رہی ہے مگر لگتا ہی ہوئے کہ ان سب سے بے نیاز موجودہ حکومت کو اب صرف اور صرف سیاسی انتقام لینے اور ایک سیاسی رہنما کی زمانت اور رہائی ہوتی نہیں ہے کہ دوسرا پہلے گرفتار ہو جاتا ہے اچھا گزشتہ رات عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وزیر داکلہ شیخ رشید احمد کو راول پنڈی میں ان کی رہائشگاہ سے گرفتار کیا گیا شیخ رشید کے خلاف پیپس پارٹی راول پنڈی کے نائب صدر راجہ انائیت کی جو مدیت میں تیس جانوری کو تھانا آپ پارہ اسلام آباد میں آسیفری زرداری پر عمران خان کو قتل کرنے کی سازش سے مطالق بیان پر ایف آئی آر درج کروائی گئی اور آج عدالت نے شیخ رشید کا دو روزہ جسمانی ریمان منظور کیا اور دو روز بعد دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیئے گرفتاری کے بعد شیخ نہ تھا کہ رانہ سناولہ کے کہنے پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے میرے ملازمین پر بدترین تشدد کیا گیا گھر کے دروازے اکھڑکیاں توڑی گئیں مزید کیا کا شیخ رشید صاحب نے انہی کی زبانی سنیے گا انہوں نے بدماشی کی ہے یہ مسئلہ تھے سو دو سو لوگ داخل ہوئے اور میرے ملازموں کو مارا ہے میرے گھر کی تلاشی لیے سارے بدماش ہیں میں داخل ہوئے سیڑھییں لگا کے انہوں نے دروازے توڑے بدتمیزی کی ہے اور تمام ملازمین کو مارا ہے اور زبردستی مجھے ڈاڑا ہے انہوں نے گاڑی میں اور یہ یہاں لیے میاں تاہر صاحب نے میری زمانت لی اور انہوں نے کہا چھے طریق کو آئی جی پیش ہو اور یہ ایسا جو جو ہے یہ سارا نواز لیگ کا ٹاؤٹ ہے اور یہ نواز لیگ نے اس کو لگایا یہاں رانہ جو ہے سناولہ یہ سارے کام قرار ہے سارے گھر کے تروازے توڑے ہیں کھڑکیاں توڑی ہیں اور انہوں نے بے تہاشا مارا ہے ملازموں کو اور یہ اٹھا کے لائے ہیں یہ تھانا ظلم کا نشان ہے انشاءاللہ تعالی حق کی فتح ہوگی عمران خان کے ساتھ اور کل راتی ایک کے بعد دوسری کارروائی بھی دیکھنے میں آئی بول نیوز کے سینئر انکر پرسن صحافی تجزیہ کاروں ملک کے مقبول ترین یوٹیوبر عمران ریاض خان کو لاہور ائرپورٹ سے ایف آئی اے سائبر کرائم نے گرفتار کیا جس کے اطلاع عمران ریاض خان کے ٹویٹر کے ذریعے شیئر کی گئی جس کے بعد عمران ریاض خان کا موبائل لیپ ٹاپ تحویل میں لے لیا گیا اچھا ایک ہی رات میں سابق گزرے داخلہ اور بول نیوز کے سینئر انکر پرسن کی گرفتاری ظاہر کرتی ہے کہ موجودہ حکومت کی ترجیحات ہیں ان میں عوام چاہے دور دور تک نظر نہیں آتی ہے اور گزشتہ روز رہائی پانے والے ترجمان پیتاتوں میں ہی ہو رہے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چودری صاحب نے کیا کہا سن لیجئے گا کسی کو آریسٹ کرنا ہو چاہے کسی کے اوپر جھوٹے کیس بنانے ہو ریف فیملی کا کوئی فیوچر نہیں ہے پاکستان میں یہ آخری تین مہینے چار مہینے وہ گزار لیں ہم یہ چاہتے ہیں پاکستان میں آئین کے مطابق انتخابات کا انعقاد ہو اور انتخابات کے علاوہ پاکستان میں حل کوئی نہیں کسی کے بعد اور دوسری جانے چیئرمن پاکستان تحریکی انصاف عمران خان کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانی کہ آصفری زرداری نے مجھ پر حد تک عزت کا دعویٰ کی ہے شکر ادا کر رہا ہوں کہ آپ عدالت میں آئیں گے نگرہ سیٹ اپ اور زمنی انتخابات کے حوالے سے عمران خان کا کہنا تھا کہ جو بھی الیکشن نوے دن سے آگے لے کر جائے گا اس پر آئین سے غداری کا مقدمہ بنے گا اب یہ عدالت میں کیس جائے گا میں تو بڑا شکر کر رہا ہوں کہ آپ عدالت میں آئیں گے سب سے پہلے وہ آپ سے پوچھیں گے کیا آپ کی کوئی ریپوٹیشن ہے جو خراب ہوئی ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور میں بڑا شکر کر رہا ہوں کہ اس آدمی کو میرے ساتھ عدالت میں کھڑا کرو میں اس کی پوری کتاب ہوگی اتنی بڑی کتاب ہوگی بتانے کے لیے کہ اس کے پاس ریپوٹیشن ہی نہیں ہے ساری دنیا میں مضمون آپ کو دکھائیں گے پہلے کہ مسٹر ٹین پسنٹ آپ کا نام رکھا گیا تھا کہ ہر چیز پر پیسے بناتے تھے جو بھی نائنٹی ڈیز سے آگے لے کے جائے گا اس کو پر آرٹیکل سکس لگے گا پلان کریں کہ جی کسی طرح اس کی آر لے کے دہشتگردی کی الیکشن آگے کریں گے اور ان کی پوری کوشش ہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ تب الیکشن کروائیں جب یہ سمجھیں کہ تحریک انصاف ختم ہو چکی ہے اچھا اب دوسری جانب جماعت سے افیلیشن رکھتے ہیں اگر وہ پروپیگنڈا کریں گے تو اس بارے میں پھر بات تو ہوگی آج یہ بات کیوں کر رہی ہے مریم نواز صاحبہ اس پہ بات کریں گے پہلے زیادہ اور وہ ان کی ایک جماعت کے ساتھ پوری افیلیشن ہے اور کچھ چینلز اگر وہ جھوٹ کو پروپیگنڈا کو جھوٹ بولنے والی مشین کے طور پہ وہ سامنے آئے گا تو اس کے بارے میں پھر بات تو ہوگی اور اس کے مالکان جو کرتے رہے ہیں اگر وہ صحافت کے گاب میں اگر وہ یہ سب کچھ کریں گے تو وہ بولنا میرا حق ہے ان حقائق کو عوام کم آف سپیچ میں میں بلیف کرتی ہوں اور جو آپ کے پرنسپلز صحافی ہیں جن کا کام صحافت ہے ان کو کوئی انگلی بھی نہیں لگا سکتا اگر لگائے گا تو میں ان کے ساتھ پہلے ہوں جی تو یہ بات اس لیے کی گئی کہ گزشتہ رات بول نیوز کے سینئر انکر پرسن عمران ریاض خان کو موجودہ دور حکومت میں دوسری بار گرفتار کیا گیا اور اس کی وجہ بھی یہی شدید تنقید کرتے رہے کرپشن بد انوانی کے متعدد سکینڈلز عمران ریاض خان نے ایکسپوز کیے جو مریم نواز کے سو کالڈ پرنسپل صحافی بھی نہیں کر سکے اب اگر مریم نواز صاحبہ نون لیگ کے طرف دار اور جانب دار صحافیوں کو صحافی سمجھیں اور باقیوں کے حوالے سے اس طرح کی رائے رکھیں تو یہ ان کی جانب سے کی جانے والی ایک کھلی ناانصافی ہے دیکھئے سنیے مالٹس تیرا دھیان کدھر ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیسی آپ آ جائے نہیں آجے آجے تم سے نہ ہو پائے گا مالٹس تیرا دھیان کدھر ہے تو امید ہے کہ آپ اصلی آ گیا بظاہر نظر آنے والی نون لیگی دیرینہ خاتون جو کارکون ہیں انہوں نے جو کیمرے پر آ کر سینئر قیادت کے ساتھ کھڑے ہو کر ایسا اتجاز ریکارڈ کروایا کہ مریم نواز اسے کھڑے دیئے ایسا نہیں ہوتا ہمی نہیں ملنے کے لئے آئے تھے لیکن اس کی اس کی یہی وجہ ہے بھار دیا ہے جائے بھی ڈی آئی میم پر کروکے ازد ہے مسلم بھی ایک میم پر کروکے کھوائز داد رہی ہے بھی ڈی آئی میم پر کروکے کھوائز داد رہی ہے موسیقی